بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوبئی پی جن کلب میں خوشحان دید قربان بھئی کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سونگے تو آج آپ کو اپنے 45 نمبر جوڑے کا میں آپ لوگوں کو شوق کراؤں گا تو جو ماشاءاللہ اس طرف بیٹھا ہے یہ یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے تو اس کا میں نے آپ لوگوں کو آج شوق کروانا ہے تو دیکھیں بچے بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ بڑے ہو گئے اور انڈے بھی دیئے میں جوڑے نے تو اس جوڑے کا میں ابھی آپ لوگوں کو شوق کرواتا ہوں تو جانا اب سب سے پہلے تو میل میل کا آپ لوگوں کو شوق کرواؤں گا تو یہ میل ہے تو کلر تو آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے تو ابھی اس کا آنکھ کا شوق کرواتا ہوں تو یہ آپ میل کی آنکھ کو نوٹ کریں دیکھیں کس قدر مضبوط رنگ ہے رنگوں میں آنکھ ہے اور چمکدار آنکھ پانی نمہ آنکھ اور نور کا جھکنا بھی دیکھیں اور چونچ کا بھی سائز دیکھیں بلکل پرفیکٹ تو یہ سائز دیکھ کے ہمیں چلنا چاہیے تو اسی کو ہم لوگ دیکھیں اور جو پلکیں نیچے کی طرف سے کبوتر اٹھاتا ہے وہ بہت ہی اچھا کبوتر ہوتا ہے جو نیچے سے پلکیں اٹھائیں اور پلکیں بھی دیکھیں اس کی کتنی باریک ہیں اور رنگ بھی آپ کو پورے مکمل نظر آ رہے ہیں بلکل وسی آنکھ ہے بلکل تو دوسری سیٹ کی بھی آنکھ کا آپ کو اسی طرح شوق کروا دوں یہ میل ہے اور یہ دیکھیں آنکھ کے آپ بناورت دیکھیں اور ما شاء اللہ کس قدر وسی آنکھ اور چمکدار آنکھ نور کا جھکنا پلکیں اٹھانا جو نیچے سے یہ سارے اچھے کبوتر کی نشانی ہوتی ہے اور نہ ہی بڑی چونچ نہ ہی چھوٹی ملکل درمیانا سا اس کی چونچ ہے بڑی شاندار یہ نسل ہے تو آئیے اس کا پرکہ بھی آپ لوگ کو شوق کروا دوں تو یہ پلکہ ہے کھولنے نہیں دے رہا تو یہ دیکھیں یہ ابھی محضرت چاہتا ہوں کلیاں اس کی مکمل نہیں لیکن کلیوں کی بناورت دیکھیں آپ یہ اس کی ساتھویں کلی ہے ساتھویں کلی کی بناورت کو آپ نوٹ کریں کہ یہ جو یہاں سے موٹی ہو کے جو اوپر سے جا کے باہر کی طرف نکلی ہے بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے جس کی اس کلیاں کی کلی ہو اور یہ کلر کی کلی بھی بہت اچھے کبوتروں میں پائی جاتی ہے اور آپ نوٹ کریں کہ سب کلیوں کی بناورت جو ہے نوخ جو ہے اوپر کی طرف وہ اوپر کی طرف نکلی ہوئے تو یہ آپ نوٹ کریں اور کلیاں دیکھیں اور یہ بگل دیکھیں آپ پوری وائبریشن بھی ہے اس میں میں نے پکڑا ہوا ہے وائبریشن کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بالکل نامی کے نیچے رکھی بھی اس نے دسویں کلی آپ کو نظر نہیں آ رہی اور خراب بھی ہے رنگ سوری کلی لیکن اور اس کی جو ہیں آپ نوٹ کریں گے انشاءاللہ میں پھر سے اس کا کبھی پھر کلیاں صاف ہو جائیں گی تو پھر اس کا دکھا دوں کوئی کلیز میں ہے کبوتر تو یہ دوسری سیٹ کا بھی آپ کو پر اسی طرح دکھا دیتا ہوں تو یہ کھریز میں ہے کبوتر لیکن بالکل ہر کلی کی یہاں سے اوپر کی طرف اٹھانا ہے یہاں سے یہ نوک کے پاس آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ یہاں پر یہ نوک اور اس طرح یہ ساتھویں کلیاں آپ نوٹ کریں اس کی تو یہ بہت اچھا کبوتر کی نشانی ہوتی ہے جو اس کا کی کلیاں ہوں جس کی اور یہ ٹیل ہے یہ ٹیل ہے ٹھیک ہے ٹیل بالکل بند کی ہے ٹیل کا کبوتر ہے لیکن اب یہ ڈسٹرپ ہے جس کی وجہ سے انہیں تو ٹیل اس کی بہت ہی اچھی ہے بالکل بند ٹیل کے کبوتر ہے یہ اور بالکل یہاں پر کم یہ دیکھیں آپ یہ چیز یہاں پر کم ہوگی اور مضبوط ہوگی وہ بہت ہی اچھا کبوتر ہوگا اور اسی طرح اس کے پنجے آپ کو نوٹ کروا دوں تو یہ اس کے پنجے ہیں بالکل ڈسٹرپ ہے تو پنجے جو ہیں یہ ہیں پنجے اس کے پتلے پنجے لمبی ٹانگیں پتلے چیزیں گول ناخون یہ چاند جیسے ناخون یہ سب اچھے کبوتر کی علامت ہوتی ہے اور ہڈی چار انگل کی ہونی چاہیے ہڈی میں جور میں آپ نوٹ کریں یہ جور میں انگلی کا فاصلہ بھی نہیں ہے اور بند جور اور یہ ہڈی ہے اور یہ جور فاصلہ زیادہ نہیں ہے بالکل پرفیٹ کبوتر ہے جورے میں ڈالیں آپ اس قسم کا جو ہے کبوتر پرچیز کر کے جو آپ جورے میں لگائیں گے تو آپ کو بہت اچھی بریڈ ملے گی بہت اچھے بچے ملیں گے پروازی بچے ملیں گے تو آئیے مادہ کا بھی شوق کروا دوں ساتھ میں یہ جناب فی میل ہے اس کا نرکی یعنی میل کی مادہ ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کا آنکھ کا شوق ہو جائے تو اس کی آنکھ نوٹ کریں بالکل سیم تو سیم کوئی فرق نہیں اور رنگیں بالکل نرکے ساتھ ملتی جلتی ہیں سوری نرکے ساتھ بالکل مل رہی ہیں رنگیں فل مضبوط رنگ وسی آنکھ پانی نمہ آنکھ پلکیں بالکل اور چونچ کا سائز یہ سب چیزیں جو نوٹ کرنے ہوتی ہیں یہ چیزیں سب نوٹ کی جاتی ہیں اور یہاں سے اگر ماتھا سے بیٹھا ہونا یہاں سے یہ اوپر کی طرف یہاں سے تو یہ بھی بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے دیکھیں اس کا اور اس کی واپسی بہت اچھی ہوتی ہے سمجھداری ہوتی ہے کبوتر میں اور اسی طرح دوسری سائیڈ کا آنکھ کا نوٹ کریں آنکھ کو سوری تو یہ نوٹ کریں آپ بلکل وسی آنکھ بلکل نرکی طرح پلکیں نیچے سے اوپر کی طرف اٹھانا یہ بھی بہت اچھی علامت ہوتی ہے اچھے کبوتر کی اور بلکل وسی آنکھ جیسے رنگ آپ کو مکمل نظر آ رہے ہیں دیکھیں آپ نور کے بریڈر رنگ بھی نظر آ رہے ہیں ففت رنگ بھی نظر آ رہے ہیں کہیں سے کٹا ہوا نہیں ہے بڑا دائرہ برابر ہے اور اس طرح آپ بھی اس کے پرکہ شوق کریں آپ یہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں نوٹ کرنے چاہیے جب جورا لگائیں یا پرچیس کریں تو یہ اس کے معذر چاہتا ہوں کلیاں پوری نہیں ہیں لیکن نوٹ کریں پر کی بناوٹ اس کی بھی سیم ٹو سیم اوپر کی طرف نکل رہی ہے کلی آپ نوٹ کریں یہاں سے یہ بلکل یہاں سے اوپر کی سیڈ چونچ بنی ہوئی ہے اور ساتھویں کلی اس کی بھی نوٹ کریں آپ یہ اس کی جو ہے اپنا دسویں کلی آ رہی ہے یہ نامی ہے اور یہ آٹھویں ہیں اور یہ ساتھویں ہیں ساتھویں کلی آپ نوٹ کریں نر سے تھوڑی ڈیفرنٹ میں میں نے رکھی ہوئی ہے تاکہ کلیاں زادی اچھی نکلیں کلیاں پر اچھے بنے تھوڑے کبوتر کے تو نرکے تھوڑے بڑے تھے پڑیاں جو یہ پیپر تیشو کہہ لیں آپ پیپر کہہ لیں یہ پیپر تھوڑے بڑے سائز میں تھا مادہ کا میں نے تھوڑے چھوٹے سائز میں رکھا یہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اسی طرح دوسرے پر سائٹ کا پر کا اور یہ دیکھیں آپ نوٹ کریں اس کی بناوٹ پروں کی آپ کو بالکل اوپر کی طرف اٹھان جیسے کہہ لیں یہ بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے جس کی اٹھان کی طرف اور یہ ساتمی کلی کو آپ بناوٹ دیکھیں ساتمی اور چھٹی کی آپ نوٹ کریں چھٹی اور ساتمی کلی کی بناوٹ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی پرواز ہے اس کبوتر میں یہ دیکھیں یہ وی بننا یہاں پر جو وی بنتا ہے اس سے پتا لگتا ہے کہ بغل بڑی ہے کبوتر کی بغل بڑی ہے یہاں سے وی بننا یہاں سے اس کا وی بننا جو ہے نا بغل بڑی اور یہ دیکھیں اسی طرح پنجے بلکل پتلے پنجے ہیں پتلے ہیں اور بلکل باریک جیسے کہنے باریک اور کلر دیکھیں آپ سرخ کلر میں پنجے اور تیل دیکھیں یہ تیل ہے یہ تیل ہے ٹھیک ہے یہ تیل ہے تھوڑی نر سے تھوڑا مادی کہ میں نے ڈیفرنٹ رکھی ہے نازادی چوڑی ہے نازادی کھلی ہے بلکل سائز دیکھ لیں آپ تو یہ علامت جو ہوتی ہے بہت اچھے کبوتروں میں ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی بہت فیدہ دے گی اسی کے ساتھ ہی اپنے قربان بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ